اگر تمام کاروبار زندگی جمہوری اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اور فیصلہ سازی میں سب کی شمولیت اور اکثریت کی رائے کے نفاظ پر چلایا جانے لگے تو تمام شوبہہ زندگی چند دنوں میں ٹھپ ہو کر رہ جائیں اسپتال کے انتظام، مریضوں کی دیکھ پال اور علاج تک کے فیصلوں میں اگر دروازے کے چوکیدار، ڈسپینسر، نرس، ڈاکٹرز اور ماہر پروفیسر حضرات کو یکسا ووٹ اور یکسا رائے دہندگی کے ساتھ شریک کر لیا جائے تو این ممکن ہے کہ اکثر مریض اسپتالوں کی راہداریوں میں سسکتے ہوئے دم توڑ دیں ایک عمومی جمہوری تصور میں چوکیدار سے لے کر ماہر پروفیسر تک سب کے سب اسپتال کے نفع و نقصان اور مستقبل میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں جن کو جمہوری زبان میں سٹیک ہولڈرز کہا جاتا ہے کیسے کسی ایک سٹیک ہولڈر کی رائے کو مسترد کیا جا سکتا ہے لیکن دنیا کے ہر شعبے میں جو جانتا ہے وہی رائے دے سکتا ہے اور جو جتنا جانتا ہے اس کی رائے کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے امراض قلب کے لیے اس کے عالی ترین ماہرین کی رائے کو ہی اہمیت دی جائے گی اور اس شعبے میں پچاس سال کا تجربہ رکھنے والے وارڈ بوائر ڈسپینسر بلکہ بعض دفعہ جونئر ڈاکٹرز کی رائے کو بھی فیستہ سازی میں شامل نہیں کیا جائے گا اسی مثال کو آپ دنیا کے ہر شعبہ زندگی پر لاغو کر کے پرکھنا شروع کر دیں کسی ٹیکسٹائل مل میں کپڑوں کے ڈیزائن بنانے ہوں تو کسی نابلد چیف اگزیکٹیپ کی رائے کو بھی شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں بلکل جاہر اور ناخاندہ ہو اگر آپ کاروبار زندگی کے معاملات میں بڑے بڑے فیصلوں کی ناکامی کی وجوہات جانیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر ناکام کاروباری فیصلہ، تعمیراتی فیصلہ، علاج کا فیصلہ، شہر کی پلاننگ کا فیصلہ، نساب تعلیم کا فیصلہ، غرز بچوں کی کریئر پلاننگ کا فیصلہ اس لیے ناکام ہوا کہ یہ ان لوگوں نے کیا تھا جو اس معاملے میں لا علم تھے، کورے تھے بلکہ جاہل تھے لیکن آج کے دنیا میں رائے زیاسی جمہوری نظام میں یہ اصول تہہ شدہ ہے کہ ہر شخص حکومت سازی کے فیصلے میں برابر کا حصے دار یعنی سٹیک ہولڈر ہے جمہوری نظام میں سٹیک ہولڈر بڑا وسی لفظ ہیں مثلاً وہ کسی کاروبار سے براہ راست وابستہ بھی ہو سکتا ہے اور بلواستہ طور پر بھی اس کا مفاد اس سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے مثلاً ایک سریعہ بنانے والی فیکٹری میں ایک مالک سے لے کر بھٹی کی آنک کے سامنے کھڑے ہونے والے مزدور تک اس سے براہ راست وابستہ ہوتے ہیں جبکہ سریعہ استعمال کرنے والے ٹھیک ادار مالک مکان اور مستری بلواستہ حصے دار یعنی سٹیک ہولڈرز ہیں جمہوری اصولوں کے تحت ان سب کی رائے کو برابر کی اہمیت حاصل ہے مگر دنیا کے ہر دفتر، ادارے، گھر، سکول، اسپطال یہاں تک کہ خیراتی اداروں تک کا نظام اس بنیادی جمہوری اصول کے بلکل برعکس اور الٹ چلایا جا رہا ہے اگر ایک دن کے لیے بھی پاپولر وورڈ یا سٹیک ہولڈرز کو فیصلہ سازی میں شمولیت دی جائے اور اکثریت کی بنیاد پر اداروں کا نظام چلایا جانا شروع کر دیا جائے تو پوری دنیا کا نظام کار چند سیکنڈوں میں درہم برہم ہو کر رہ جائے گا جہاز رک جائیں گے، ٹرینوں کے شیڈیول تباہ ہو جائیں گے اسپطالوں میں آپریشن موطل ہو جائیں گے قاتلوں کی فانسی، چوروں کی سزاب، بددیانتوں کو جرم پر پکڑنا یہ سارا نظام انصاب برباد ہو کر رہ جائے اسی لیے دنیا کے ہر شعبے میں صرف اس شخص کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے جو جانتا ہو علم رکھتا ہو اور مہارت رکھتا ہو اور جو جتنا زیادہ علم، مہارت اور تجربہ رکھتا ہوگا اس کی رائے کا اتنا ہی زیادہ وزن ویٹیج ہوگا یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اصول جہانداری اور جہانبانی کے لیے انسانوں کو بتایا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے نبی ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نا جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں اس کے برعکس یہ صرف اور صرف جمہوریت ہی ہے جس کے تحت مقبول عام حصہ داری پاپولر پارٹیسپیشن کے تحت لوگوں کو محض الیکشن والے دن اکھٹا کیا جاتا ہے رائے لی جاتی ہے اور پھر باقی پانچ سال تک حکومت کے تمام ادارے اکل والوں کی رائے سے چلائے جاتے ہیں کوئی نظام حکومت نے عام ووٹر کو پوچھتا تک نہیں دنیا میں مروجہ جمہوری نظام میں دراصل کسی بھی ملک پر حکمرانی کے لیے آسد درجہ بلکہ بعض دفعہ تو ان سے بھی کم درجہ کی کاملیت اور ذہانت کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہیں اس لیے کہ دنیا کے ہر ملک میں پسے پردہ فیصلہ ساس قوتوں کو ایک آسد درجہ کی صلاحیت والا بظاہر تیز درار لیکن معمولی ذہانت والا شخص بطور حکمران چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی ذہین اور صاحب الرائے شخص ان کے لیے مشکل بنا سکتا ہے دنیا کے ہر جمہوری ملک میں بظاہر حکمران نظر آنے والے صدور وزرائی آزم پارلیمنٹ اور کانگرس کے عراقین آزادانہ فیصلے نہیں کرتے بلکہ ہر ملک کی مقتدر قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ کی ہدایات ڈکٹیشن پر فیصلے کیا جاتے ہیں ہر ملک کی اپنی طرز کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے امریکہ اور یورپ کے ممالک کے اسٹیبلشمنٹ اربوں ڈالر سیاسی پارٹیز کو فنڈنگ والے گروہ پر مشتمل ہوتی ہے یہ گروہ الیکشن مہموں میں سرمایہ کی انویسمنٹ کرتے ہیں اور پھر اگلے پانچ سالوں کے لیے وہ معاشی سیاسی اور معاشرتی قمانین بنانے اور پارسز بنمانے پر صرف اثر انداز ہی نہیں ہوتے بلکہ ایسا کرنے کے لیے ہدایات ڈکٹیشن دیتے ہیں اس طرح ترقی پذیر ممالک میں کہیں فوج اور کہیں بیوراکرسی یہ فریضہ سر انجام دیتی ہے کسی ملک میں قبیلے اور برادری کی ڈکٹیشن چلتی ہے بعض جگہ مذہبی گروہ اس قدر طاقتور ہو جاتے ہیں جیسے بھارت کی طرح پوری جمہوریت کو کٹر ہندووں نے یرگمال بنا لیا ہے ان تمام پسے پردہ قوتوں کو اقتدار کی کرسی پر کسی ذہین معاملہ فہم اور قائدانہ صلاحیت والے شخص کی ضرورت نہیں ہوتی ایسی معمولی کاملیت والے شخص کے انتخاب کے پاپولر ووٹ سے بہتر کوئی اور نظام ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نظام میں قاتل چور ڈاکو جنسی استحصال کے مجرم زخیران دوز بددیانت نشے میں مستقل دھت رہنے والے یہاں تک کہ ذہنی امراض کے اسبطال میں زیر علاج فاطر الاقل شخص کا ووٹ اور ایک پروفیسر سائنسدان عالم ایماندار شریف اور ذہین ترین شخص کا ووٹ برابر ہوتا ہے جاہل اور عالم جاننے والا اور نا جاننے والا دونوں جمہوریت کے طرازوں میں ایک ہی وزن رکھتے ہیں جاہلوں اور نا جاننے والوں کی اکثریت کی وجہ سے امریکی صدور سے لے کر برطانی وزرائی آزم اور یورپی رہنماؤں تک آپ کو ہر جگہ آسد درجہ کے رہنماؤں ہی حکومت میں ملیں گے ان میں چند ایک ذہین افراد اگر ہوں بھی تو ان کا موازنہ اگر دنیا کے کسی بڑے فلسفی سائنسدان یہاں تک کہ سیاست کے پروفیسر سے کیا جائے تو یہ حکمران ان کے مقاملے میں جاہل تصور ہوں گے ان آسد درجہ کے منتخب حکمرانوں کے ان ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ جب چاہے کان پکڑ کر انہیں ویتنام ایراک اور افغانستان میں جنگ شیڑنے کا فیصلہ کروا دے یہ چونچران تک نہیں کریں گے جدید تاریخ میں اس جمہوری نظام میں بھی جو قدعور شخصیات بھی پیدا ہوئیں وہ ایسی تھیں جنہوں نے جمہوریت کے بنیادی اصولوں سے انکار کیا تب جا کر وہ تاریخ میں اپنا نشان چھوڑ گئیں قائد عظم محمد علی جنات جب تک ہندوستان میں بسنے والے تمام افراد کی رائے کو برابر پاپولر ووٹ تصور کرتے رہے ناکام بھی رہے اور مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے لیکن جس دن انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ایک ہندو اور مسلمان کا ووٹ برابر نہیں ہو سکتا یہ دونوں انسان تو ہیں لیکن دونوں کا علم اور معاشرتی تجربہ الہدہ الہدہ ہے اس فیصلے کے بعد انسانی تاریخ میں قائد عظم کا چہرہ ایک روشن ستارے کی طرح تاریخ کے آسمان پر تلو ہو گیا اگر جمہوریت کی برابری کا اصول کارفرما رہتا تو نہ آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ہوتا اور نہ ہی قائد عظم کی شخصیت کو کوئی جانتا آزاد جمہوری ہندوستان میں پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت کے ساٹھ کروڑ مسلمان ایک ارب ہندووں کے سامنے ویسے ہی بے بس ہوتے جیسے آج بھارت کے بیس کروڑ مسلمان اس دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت میں زلیل و رسوہ ہیں